اسلام علیکم جی ایک نئے خوبصورت خوشکوار صبح کی امید کے ساتھ آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں میں ہوں سجاد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں امان ریولنٹ فوڈ آج جو ہم آئے ہیں یہاں پر پشاور کا ایک پرانا اور انوکھا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے ایک پرانا ناشتہ ہے جو کہ پائے جو بنتے ہیں اسی سے بنایا جاتا ہے تو آئے دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں اور کیسے ٹیسٹ ہے اب ہی ہمارے ساتھ چلیے موسیق ساتھ چھے ذکاح موسیقی 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 روٹی اپنے آپ نے آؤ اخوان روٹی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے اوپر یہ پائے اور ساتھ میں جو بیف ہے یا اس میں ایون کے سر کا جو گوشت ہوتا ہے بڑے جانور کا وہ اس میں ایڈ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ جو شوربہ ہے جو پائوں کا شوربہ ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے لیکن اس میں آج ہمارا کچھ زیادہ سپیشل ہو گیا اس میں انہوں نے کچھ دائی بھی ڈال لیا لیمو بھی ڈال لیا تو ابھی اسے بہت ہی جو ہے نا زبردست لگ رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کا زائقہ کہ زائقہ اس کا کیسا ہے یہ سردیوں میں سپیشل ہی بنایا جاتا ہے تو آج ہم جانے پہلے پشاور میں روٹین میں بناتے تھے لیکن آج کل جانے اتنا کچھ نہیں بناتا تو آج ہم نے ایک ریپیسٹ کر کے ان سے یہ بنوائی ہے دیکھتے ہیں اب اس کا ٹیسٹ کیسا ہے زبردست مطلب لگتا جتنا ہیوی ہے اتنا ہی جانے ڈیلیشیس بھی ہے بہت مزاکہ ہے اس میں خاص کر جو ہے نا نے کمبینیشن کی ہے دہی اور لیمو کا ساتھ میں یہ بیف کا اور یہ ہیں اس میں بڑے جانور کے پائے یہ پائوں کا تھوڑا سا اس میں لیتے ہیں ایک بائٹ یہ ہے اور ساتھ میں اس میں جو شوربہ ڈال ہوا ہے اس میں روٹی جو ہے بالکل گل گئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی زیادہ اچھا ہو گیا ہے تو ابھی یہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ یہ دیکھتے ہیں اس کا بھی مزہ کیسا ہے روایت ہی جو آپ پائے کھاتے ہیں اس کا بے شک اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے لیکن اس چیز کا مزہ کچھ ہوتا ہے آؤٹلاس ایک ون سٹیپ ہوتا ہے تو پشاور جب بھی آنا ہو یا جو بھی پشاور کے لوگ ہیں بلکہ پائے تو تقریباً ہر شہر میں بنائی جاتے ہیں وہاں پہ طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم نے پائے کپیز ڈالا ہے ساتھ میں یہ بیف ہے اس کو مکس کر کے ساتھ میں یہ روٹی اور شوربہ یہ سارے مکسچر بن جاتا ہے یہ روٹی انہوں نے بہت اپنے جیسے بھی دیکھا بہت ہی باریک پیس لیا ہے تو اس کے وجہ سے بلکل وہ گل گئی ہے شوربے شوربے میں اور اس کے ساتھ مل گئی جو پائے کا پانی ہے یا شوربہ ہے وہ بلکل کے مکس ہو گیا ہے جو بردوست ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزا کرنا